آج میں یہ بتانے چاہ رہا ہوں اس رشتی میں جینے اور مرنے کا صحیح لاغ کسے ملا تو سیو جی کے مطانسار میں اپنا مط میں نہیں بول رہا ہوں سیو جی کے مطانسار اس رشتی میں اگر صحیح جینے اور مرنے کا لاغ ملا ہے تو مہارا جفرد جی کو ملا کیوں ملا ہے کیوں پی سری رام سے بڑھ کرکو تو کچھ ہی نہیں سرشتی میں اس لیے کہ سرشتی میں سری رام ہی سکتور کردو تو مہارا جفرد جی جب تک جیون رہا تو سری رام کے مخارویندوں کا درسن کرتے ہوئے ان کے ساندھے میں جیون جیا پورا پورا لگن پورے نسٹھاؤں سے پیار میرے اور جب اگر مرتف جب ہوئی تو سری رام کے بیوگ میں رہی اور ان کو موکس نہیں ملا کیوں کی وہ ایوڈھا کا تاکہ دوبارہ جو کو جب راج راج تلہ بھگوان کا ہو تو میں اس کو دیکھ سکوں اس کے لیے انہیں موکس نہیں پڑھ کرنا چاہا ہوں اس لیے موکس نہیں ملا جب بھگوان راج کا راجہ بھی شیخ دوبارہ لنکہ سے لوٹنے کے بعد ہوا تب مہارا جسرہ جی نے درشن کیے ان کے اور پورا راجہ بھی شیخ دیکھا اور اس کے بعد سیدھے ساکیت لوگ کو پہلے تو سرک سرک دیو لوگ کو گئے تھے لیکن اس کے بعد ساکیت لوگ کو چاہے گا اگر سب سے بڑا لاب ملا تو مہارا جسرہ جی پہ مہارا جسرہ جسرہ